ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں جہازی میڈیا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق آزم قاسمی صاحب جنہوں نے جینیو سے پیشڈی کیا ہے ان کی ایک کتاب آئی ہے آسمہ کیسے کیسے آئیے اسی تعلق سے ڈاکٹر صاحب سے کچھ اہم سوالات اور دیکھے سوالات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمارے اس چینل میں خیر وقت دم ہے اور آپ نے کتاب آنا حبیاء دی اس کے لئے آپ کو مہربات کیشکتہ ہوں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی ایک نئی کتاب آئی ہے تو اس کتاب کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ مین تھیم اور بنیادی تھیم کیا ہے اس کتاب میں چنب محترم ہمارے اور ہمارے بہت سینئل بھی آپ رہ چکے ہیں مولانا یاسین صاحب قاسمی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور اپنی جہازی میڈیا پر ہمیں کوئی بولنے کا موقع میں اسر فرمایا باہر کیفہ یہ ہماری کتاب ابھی دوہزار بیس ہے جائی ہے اور یہ دراصل خاکوں کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں یا خاکہ نمہ مزامی بھی کہہ سکتے ہیں یہ کوئی وہ تو پلاننگ کے تحت یا منصوبہ بندانداز میں مخاکہ یا اس طرح سے تو نہیں ہے بہت یہ کہ موقع موقع سے سب سے پہلے دیوبند رہتے ہوئے جب دمانے تعلقوں میں اپنے اصازہ اکرام پر کچھ مزامی لکھے تھے ہمارے اصازہ اکرام جن سے بات ہے جن سے بچھ لگا اور ان سے ربط ہو خاص تو انہیں کے سلسلے میں قلم شلتا ہے تو اس طرح سے خاکے لکھے ہیں آپ کس میں پڑ پا رہا ہوں مشمولات میں پہنچ عنوان قائم کیے ہیں آپ نے پہلا انوان ہے میرے اصازہ تو میرے اصازہ میں آپ نے کنی اصازہ کو فوکس کیا ہے خاکے نگا رہی ہیں یہ تو ہمارے شیخ اول مولانا صلیر احمد خان صاحب تھے اسی طرح سے ابھی حال میں ہمارے مفتی صحیح جہمال صاحب پاران پوری جن نے ہمیں ترمیدی شریف پڑھائے تھی ان پر ہے باقی یہ کہ کچھ ایسے اصازہ بھی ہیں جن سے ایک دن یا دو دن کا استفادہ میں نے کیا جیسے مولانا نوانم صاحب خریل امینی ہیں اسی طرح سے مولانا انظر شاہ صاحب ہیں تو ایسی مولانا شبیر صاحب ہیں ان حضرات پہ میں نے جمعہ کلمتہ نے کچھتی مولانا نیمت اللہ صاحب دامت برزادوں میں اس وقت حیات ہیں تو ان پر بھی میں نے ایک خواب پر لکھا تھا جس میں آٹھ حساب دزائق کرام کے خوابے آپ نے لکھے ہیں دوسرا انہوں نے اپنے قائم کیا ہیں شورا عوضبہ اور صحافی جس میں تین انہوں نے اپنے قائم کیے ہیں جہاں خوشبو اے خوشبو تھی ایک شریف منگذ ذریف انسان چھوٹے قط کا بڑا آدمی تو اس کے بارے مجھ روشنی نائج یہ پہلا جو عنوان ہے جہاں خوشبو اے خوشبو تھی ہے یہ ظاہر سے بات ہے یہ بہت معروف شاعر ڈاکٹر کلیم احمد آجیز ان کے شیر تکڑا ہے اور انہی کے بارے میں خواہ کے ہیں دراصل وہ ہمارے زمان طالب علمی دوہ تھا دیوبن آئے تھے سجاد کے تھے پروگرام گیا تھا اس میں سنورمہ تھا تو پیٹرز وقت اور بھی آفتاب غازی تھے تو ان کے اس میں جو بات تو وہ سارا منظر میں نے پڑھیں تو آپ کو ساری یادیں آ جائیں تازہ ہو جائیں اور دوسرا ہے کہ ایک شریف مگر ذریف انسان یہ عادی صدیقی صاحب جو دیوبن کے پورانے صاحبی اور میڈیا ترجمان بھی تھے اور یہ آج کل وغیرے یو جنہ کے مدیران میں بھی رہے تو بڑے مشفق تھے وہ تھے تو ہمارے دادا کی ان کے رہے ہو گئے لیکن بڑے خوش مزائز اور بڑے مرن جملن طبیعت کے حامل تھے اور تیسرا نام جو ہے حقانی و قاسمی پرانے فازیل دیوبن ہے اور دارلوم دیوبن اگری شناف ناما کے سنی پی ہیں تو ان پر ایک خاکا ہے یہ چھوٹے خط کا بڑا آرمی یہ حقانی و قاسمی صاحب ہے سیسرا انہوں نے اپنا قائم گیا ہے علماء مجاہدین آزادی سیاستہ اور سماجی کارکوں تو ان میں کن حضرات کو اپنے جگہ بھی ہے پہلا نام جو ہے جوان بوڑا یہ حضرت مولانا اسماعیل کٹکی سید اسماعیل کٹکی کٹک کے تھے اور جمعہ دولمائے ہیل کے صدر بھی رہے ہیں بہت پرانے حضرت شیخ اسلام کے خواہ شاہ بھی دو میں تھے اور بڑا کارک یہ جمعہ دولمائے اڑیسا کے صدر صدر بہیں اڑیسا یہاں مرکز مجلس عاملہ کے رکل رہے ہیں تو ان پر میں نے لکھا اور چونکہ بچپن میں میں نے یہ ترقلی سنی تھی تو وہ ہمارے خواہد ذہن پر قائم تھی تو اس ہی کو بنیاد بناتے میں لکھا دوسرا صحف و قلم کے مجال تھی یہ مفتی زفر الدین مفتاہی ہیں بڑے مصنف و قلم کار دعلم کے بڑے مفتی رہیں اور لبک چوکون سال دعلم میں انہیں بگارے اور پڑے خدمات انجام تھی کتابوں کے مصنفے تو ان سے بڑا رابطہ رہتا تھا ہم جاتے تھے ہم کے پاس قاری صاحب بھی ایک انوان ہے ہاں یہ قاری صاحب تو نہیں ہیں یہ قاری صاحب ایک قاری شریف صاحب تھے گنگو کے گنگو نشرف علوم رشیدی مادسہ قائم کیا تھا بڑے عالی تھے اور بڑے مجاہدانہ دلگی گزاری انہیں اور مادسہ قائم اپنے زمانے کا سکندر ہی رہا یہ ہمارے مفتی کفیر الحمان نشاط نہیں یہ دلگی گزاری یہ دلگی گزاری دلگی گزاری جو کفیر الحمان وہ کفیر الحمان کفیر الحمان یا نشاط یہ نشاط ہے تو یہ مفتی اور بہت کشان نشین بزرگ لیکن ان کے کلام کو آپ سن لے تو بالکل تاتا نوجوان شاید محسوس بے ریار بے باق علم الدین مولا صلی اللہ علیہ وسلم سہیتے تو غیر مشہور سیاست کے والے سے علم قلم کا حسین انتظائی مولانا ندیگ المعجدی کتاب کے مالے یہ تو بھی حیات ہے اور یہ دل اجلات سورت نورانی سے جمال حسن گلانی یہ مولانا مناظر حسن گلانی کے باتیجے برادر زادہ تھے مولانا گلانی سے چکے جا روحانی تعلق ہے تو ان سے میں بار بار جاتا تھا ان کا بھی انتقال بھی پیش دہل ہوگئے مولانا جنہا رسان گلانی پر دو ایک آپ کی کتار بیش ہے یہ جا ہونوان غیر متاسب کوم پرست انسان پروفیسر محمد نوشاد آدھم یہ نوشاد آدھم صاحب ہمارے پروسر اور لشتہ دار اور ہمارے گاوں کے بارے پیلی کے پیج دی تھے فیزکس سے اور ہماری کوشی کالج ایک کھگڑیہ لسٹک میں اور اپنا کوچنگ سینٹر سناتے تھے بڑے قوم پرست اور بڑے غریب نوار اور بلا محمد حب اور اس کے امتیاز کے ہر غریب بچے کو سوچتے تھے کہ وہاں بڑے اتانیم ہیں سماج و سیاست کے ایک روشن چرا یہ ہمارے عشتے کے بھتیجے ہمارے سمیر اور علمی بڑے تھے ابھی اپنے انتقال ہو گیا افتخار حالوں نام تھا بڑے سماجی سیاسی اعلیٰ اس کے تھے سمیر سے جمع تھے یہ تحریر و قلم اور اخلاق کا سنگ ہے محمد ساجد قاسمی خجر ناوری خجر ناوری یہ ساجد صاحب بڑے متحردے کبھی ہیں کسارمپور کے مدلسے میں دنگو میں دنس ہیں بڑے متحردے قلم کارلی ہیں ہمارے ایک سال جونئر ہیں حجر انوار قائم کیا ہے اپنے خاکچے افسانہ کے بعد افسان چاہایا خاکا تو خود ایک چھوٹا ہوتا ہے اس میں آپ نے خاکچے کر دیا یہ خاکچے کیا ہے دیکھیں یہ کوئی اشتاعت اشتاعت نہیں ہے بس یہ ہے کہ وہ پچھلے سال آپ جان رہے ہیں کہ دوہزار اکیس پڑا پورا شعب سال ہے اور مہروم ہو گئے تو اس میں جو بھی ایک جذباتی اداز میں میں فیس بک پر جو تحریر دو چار لائن کی لکھ پایا ہے ایک جذباتی تحریر تو وہی ہے تو میں نے ایک منوان دے لیا تو آپ نے اپنے فیس بک کے جذبات جو بخیرے تھے فیس بک پر اس کو آپ نے اپنے پر جمع کیا خاکچے کے نام ذریعے یہ سلامہ حبابا کون ہے 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 دل رواہ نہیں ہے یہ واقعی ریل دل رواہ یہ دو بھائی تھے سہرنپور کا ایک دعو تھا اسی کے تھے یہ دو ہمارے دو ہمدرس تھے اور ایک تو بیشارے پر محروم مرہوم ہو گئے تو ان کو جو ہے ہمارے مولانا حسین احمد صاحب حردواری جو اس وقت میں تعلیمات دان ملے بنے ان کو دولار پڑے پیار شفقت سے سلامہ حبابا کہا کرتے تھے چونکہ ان لوگ سلامہ حبابا سے باقی فرحلو ہے جو علماء ہیں ان کو پکھایا ان دو غلام تھے پیچھل زمانے میں کسی ایک تو وہی تھے تو ان پر میں نے لکھایا حالکہ ایک بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے پھلے اسمہ اور بھی یہ کہ ہمارے حملے والا ہمارے 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 حرد سے بھی اور بڑے اچھے اور بڑے باوقار حکمی تھے عشق و سوز کی پانشری شکیل اختردی ناج پوری یہ بڑے خوبصورت آواز کے مالک تھے اور نات صرف اور صرف نات پڑھاتے تھے نات اور حمد اوزار لوگ نے بہت جانے پیشار نام شکریہ سورنا جی شکار ہوئے اغیل اس کے لئے بھی کچھ اور آباب کا اپنے تذکرہ گیا ہے کیارے لٹانے والے دوکی صاحب مردو کے قدیب مشتہد مناظرہ شہردانوی دیوبند دلی کی نشانگی افسانہ نگار انجیم اسمانی محبت و انسانت کے کہانی بننے والی ترنو ریاض بننے والی ترنو ریاض ایک قدیم مگر عظیم افسانہ نگار رتن سنگھ غالب نیسٹیٹوٹ والے رضا حیدر صاحب اس کے بعد ایک آخری قرآن قائم کیا آپ نے کچھ زندہ اور زندہ دل دوست اس میں تقریباً چار پانچ قنوان عرفان مولا حاجی شریف علی فنو زائطان دہلوی تحارو تو زندہ اور زندہ دل دوست یہ کیا ہے یہ ہمارے سب ہم درس ہیں لیوبند کے بچپن کے لوٹ یہ کہہ لیجئے اور یہ چار لوگ ہیں اور بھی بہت تھے لیکن چار پہ میں لکھ پایا تو عرفان مولا یہ عادل فریدی زمستی پورٹ سے تھے اس وقت امانت شریعہ میں اور یہ حاجی جو ہیں حاجی حاجی کہتے تھے جونیر کا مولا ہمارے ساتھی تھا بہرائج کا شراوستی کا عبدالباسی تو یہ اٹھ پر ہے اور ایک ہمارے استاد کے بھائی عبدالباسی عردھر عنبر حلیگر میں ہیں تو وہ ان پر میں نے شریف لڑکا کر کے وہ سب کی مقلے اتھارا کرتے تھے وہ بڑے کچل بولے تھے اور یہ دو ساتھی تھے ایک عثمان دہلوی اور ایک نومان دہلوی تو ان پر میں نے لکھا بڑے شریف اور بڑے لیک تھے آخری عنوان ہے آپ کا تعارف تو اس میں چونکہ آپ ہی کا تعارف ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنا مکمل تعارف جو ہے ہمارے ناظرین کے لئے اور سابقین کے لئے پیش فرمانے مقل مقبل تعارف کیا کہ فاروق آزم میرا نام ہے فاروق آزم قاسمی قلبی نام میں اس نام سے میں لکھا کرتا ہوں گھر میرا جو ہے مشکی پورو گاؤں جمال پور گوبری یہ ڈاک خانہ ہے بیہار میں اور ابتدائی تعلیم میں مبارک پور علیلہ سہرسہ میں اس کے بعد میں چلایا ہے اس کے بعد حاپور جامعہ عربیہ خانمی اسلام دو سال مہا پہ میں نے ابتدائی تجویر پڑھی اور ایک سال ابتدائی فارسی اس کے بعد الحمدللہ میرا اول میں داخلہ ہوگی آتا دانم دیوبن یہ انیس سو نین جاندوے کی بلکل اخیم ہے اس کے بعد پھر میں مستقل دس سال مہا رہا پوری فضیلت مہا کی میں نے اور دو سال دو سال کا ڈبلومہ کیا اور پھر میں یہاں دہلی چلایا دہلی سے پھر میں نے جانے بلیا اسلامیہ سے بلیزویشن کیا اسلامیات میں اور پھر جینیو میں چلا گیا دو ہزار دس میں وہاں سے میں نے اردو سے ایم اے ایم فیل اور پی ایڈی کی اور اس وقت میں بیہار کے بیہار یونیورسٹی کے کولیج ارامل خاند سنگیادب کولیج بیتیا میں میں اس وقت ایک عارضی استاذ ہوں کے علاوہ آپ نے بہت ساری کتاب لکھی ہے مناظر حسن گلانی آؤ کلم پکڑنا سیکھیں تخلیق کی دہلیز پر منٹو کے نادر خطوط علمہ سید مناظر حسن گلانی احوال و آثار آسمہ کیسے کیسے جو آپ دیکھ رہے ہیں شہر شوق کا دیدار جو حج کا سفر نمہ ہے دیوبن اور لغت نگیسی تحقیق یہ دیوبن اور لغت نگیسی یہ کیا ہے یہ دیوبن جو لغت میں دیوبن اور خوزلہ دیوبن کے جو کی خدمات ہیں علاق علاق نوئی جس سے وہ اس کا میں نے مطالب کوشش کیا ہے اس وقت وہ جاری ہے ابھی مکمل نہیں ہوا ہے اس کا کام تو انشاءاللہ وہ مکمل لغت کے کتاب آئے گی چنانجہ موصوف کو بہت سارے اجازات بھی مل چکے ہیں جیسے سجاد زہیر اوارڈ مل چکا ہے جینیو سے دہلی اردو اکاڈمی اوارڈ مل چکا ہے ایم اے کے لئے ایم اے ٹاپر کے لئے اور دہلی اردو اکاڈمی ہی سے برائے ایم فیلڈ ٹاپر کے لئے دوہزار اپندرے میں اوارڈ مل چکا ہے بہار اردو اکاڈمی اوارڈمی مل چکا ہے مناظر حسن گلانی پہ اور بہار اردو اکاڈمی اوارڈمی مل چکا ہے تخلیت کی بھیلیس پر تو یہ پانچ شئے اوارڈ آپ کو مل چکے ہیں ماشاءاللہ اس کے لئے میں آپ کو اور بات پیش کرتا ہوں ایک بات یہ خوش آئند ہے کہ جب سے ترقی پسند تحریک چلی ہے تو اردو جو صرف حسن عشق عورتوں کی ظلف ہی میں گرفتار تھی اس سے نکال کر کے آپ نے خاکے میں لیا اور اس اردو کو صرف غزل اور صنف عورت کے پاوندی سے آزاد کر گئے جو مختلف علوم و فنون اس میں لکھ رہے ہیں یہ خوش آئند بات ہے اور یہ نئے قلم کاروں کے لئے ایک اچھی پیش رفت یہ تفرودات بھی کری جا سکتی ہے آپ محلانہ کی تحریر پڑھیں گے تو بہت چاشنی محسوس کریں گے روانی محسوس کریں گے شستی سائزتگی بہت ہوتی ہے اور میں جب بھی پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پیر اگر آپ مکمل کر لیں پھر چھوڑ دیں گے لیکن تحریر مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بغیر کتاب چھوڑنے کو جی نہیں کرتا تو آپ سے گزائش رہے گی کہ آپ اس طریقے کے کتاب کو پڑھنے کے لئے منتخب کریں اور مولانا کے لکھنے کے جو چاشنی ہے جو روانگی ہے جو شستگی ہے جو شاہستگی ہے اور جو خوش آہنگی ہے ان تمام چیزوں سے لطف اٹھا ہے تو یہ کتاب مرکزی پبلیکیشن سے چھپی ہے تو یہی سے مغانی پڑھیں گی یا کیا شکل ہوتی ہے اس کے یہاں سے تو نہیں یہ تو صرف پبلیشر ہیں لیکن یہ ساری کتابیں چلے گئے ہیں مکتبت الانور دیوبند جو مہانا سے مقتشاق ایسر کا مکتبت امرون کا اب ان کے صاحب زادے موٹی عباد انور شاق ایسر چلا رہے ہیں تو ان سے لاب تک کیا جا سکتا ہے تو دیوبند سے مکتبت الانور سے کتاب مغوا سکتے ہیں تو ابھی کیا قیمت ہے اس کی اس کی قیمت بہتر تو وہی بتا پائیں گے ویسے اس پر قیمت دو سو روپے لکھے ہوئے ہیں لیکن دو سو کی قیمت نہیں ہوگی کم کی ہوگی ہو سکتا ہے کہ ایسی لوگے روپے میں ملے گے لیکن زیادہ بہتر لاب میں کوئی بتا پائیں گے بہرحال مجھے تو حدیہ میں مل گئی ہے اس لئے مجھے قیمت کا اندازہ نہیں ہے نہیں ہے مولانا کا اپنی قیمتی بات رکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ پھر کسی اگلے انسو ملیں گے تک 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 ہی لے خدا حافظ بہت شکریہ آپ کا میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ بازاوک لوگ ان کے قادر ہو انتک ہماری چیز پہنچے وہ اس پر اپنی بیلاغ تفسرے اور تنقید کریں تو مجھے خوشی ہو جزاکر لوگ